السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو بیٹ کرنا ہے یا پھر ڈیلیٹ کرنا ہے بیٹ کرنے میں کتنے خرچ آئیں گے اور ڈیلیٹ کرنے میں کتنا خرچ آئیں گے دونوں میں کون سا کورس بیشت ہے تاکہ آپ کی جلد نوکری لگے پوری کی پوری چنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ جتنے بھی مدرسہ کے سٹوڈنٹ ہیں کافی پریشان رہتے ہیں کہ ان کو کون سا کورس کرنا ہے بیٹ کرنے میں فائدہ ہے یا پھر ڈیلیٹ کرنے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹ کے بارے میں پورا انفرمیشن یہاں پہ لکھا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیل ایٹ کے بارے میں میں انفرمیشن لکھا ہوں دیکھیں بیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو کونیفیکیشن ہونی چاہیے وہ آلیم کی ڈگری ہونی چاہیے اگر آلیم فرسٹ ایر سکنڈ ایر اور تھرڈ ایر آپ کا کمپلیٹ ہے تو آپ بیٹ کا فارم بھر سکتے ہیں اس کے بعد فیس بیٹ میں فیس کتنی خرچ ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ بیہار سے پرائیوٹ کالیج سے بیٹ کریں گے پرائیوٹ کالیج سے اگر آپ بیٹ کریں گے تو لگ بھگ لگ بھگ آپ کا دھائی لاکھ روپیہ لگے گا دھائی لاکھ روپیہ لگے گا اگر آپ بیہار سے بیٹ کریں گے پرائیوٹ کالیج سے اگر آپ مثلہ یونیورسیٹی سے اگر آپ بیئٹ کریں گے تو وہاں پہ بیئٹ کا جو دو سال کا جو پورا پیمنٹ ہے وہ لگ بگ لگ بگ ساٹھ ہزار روپیہ ساٹھ ہزار روپے میں آپ بیئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مثلہ جو یونیورسیٹی داربھنگا کی ہے وہ پرائیبٹ نہیں سرکاری ہے اگر آپ سرکاری سے کی جائے گا تو ساٹھ ہزار روپے خرچہ ہوگا بیہار کے میں بات کر رہا ہوں آدھرس یونیورسیٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنٹرل یونیورسیٹی سے کتنے خرچ آتے ہیں اس کے بعد اگر آپ بیہار کے پرائیبٹ کولیج سے پرائیبٹ یونیورسیٹی سے اگر آپ کی جائے گا تو لگ بگ لگ بگ دھائی لاکھ روپیہ ٹوٹر آپ کا خرچ پڑے گا اس کے بعد سلیبس سلیبس کیا ہوگا تو دیکھئے سلیبس کے اگر میں بات کروں تو سلیبس جو ہے لگ بگ لگ بگ ڈیلیٹ کی طرح رہتا ہے جس میں ڈیلیٹ میں جو رہا تھا اردو آپ کا رہے گا میٹس رہے گا اس کے بعد آپ کا سوسل سائنس رہے گا سائنس رہے گا ریزننگ یہ سارے آپ کے سبجیکٹ رہیں گے انٹرینٹس میں یہ سارے آپ کو انٹرینٹس دینا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ کو کوئی اچھا سا کولیج ملے گا اس کے بعد بیشٹ یونیورسیٹی کونسی ہوگی بی ایٹ کے لیے دیکھیں اگر میں آپ کو بتاتا ہوں بیشٹ یونیورسیٹی کے اگر میں بات کروں تو بیشٹ یونیورسیٹی میں جیسے جامعہ ہے جامعہ سے اگر آپ بی ایٹ کی جائے گا تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ کلاس کریں گے یا پھر اگر آپ اوپن سے بھی جامعہ سے کرتے ہیں تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا اگر آپ کو گھر رہ کر بی ایٹ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو الفلا میں آپ کو ایڈمیشن لے لینا ہے کیونکہ الفلا کا ابھی وقت ہے جو ابھی جولائی یا پھر جون میں اس کا ڈیٹ آنے والا ہے تو الفلا سے آپ ڈائریک جو ہے بی ایٹ کر سکتے ہیں پیسہ کتنا خرچہ ہوگا تو ایک لاکھ پہتی سدا روپے آپ کا خرچ ہوگا بی ایٹ میں کیونکہ ہمارے جاننے والے کافی لوگ ہیں جو الفلا سے بی ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ جامعہ کا ڈیٹ ختم ہو چکا جتنی بھی یونیورسیٹی ہے لگ بگ لگ بگ سارا کا ڈیٹ ختم ہو چکا ہے کیونکہ آپ جو ڈیٹ آئے گا وہ دوہدار پچیس میں آئے گا اگر آپ کو دوہدار چوبیس پچیس سیسن میں کرنا ہے اور پھر آپ کا چھبیس میں کمپلٹ ہو جائے تو آپ کو الفلا میں ایڈمیشن لے لینا ہے جون یا پھر جولائی کے منت میں فارم آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو فارم کیسے بھرنا ہے تو یہ ہے بی ایٹ بی ایٹ کا اس طریقے کا پروسس راتا ہے کہ اس طریقے سے آپ بی ایٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو بی ایٹ انٹرنس کی تیاری کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ تیاری کر سکتے ہیں چلیے اب میں آپ کو ڈی ایل ایٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں دیکھیں ڈی ایل ایٹ کرنے کے لیے کوالیفیکیشن صرف اور صرف مولوی ہے اگر آپ مولوی پاس ہیں یا پھر اگر آپ یو بی مدرسہ کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ علم پاس ہیں تو آپ الیجیبل ہیں آپ ڈی ایل ایٹ کا فارم بھر سکتے ہیں یا پھر آپ پرائبٹ کولیج سے ڈی ایٹ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں فیس کے اگر میں بات کروں اگر آپ بیہار سے ڈی ایٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل جو خرچ ہوتا ہے وہ ڈیڑھ لاغ روپیاں خرچ ہوتا ہے بیہار سے ہی اگر آپ بیہار ڈی ایٹ بیہار سے ڈی ایٹ کرتے ہیں وہ بھی سرکاری کولیج سے تو اونلی آپ کا پچیس ہزار روپیہ کھرچ ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیہار سے اب آپ دو ہزار چوبیس میں آپ ڈیل ایڈ نہیں کر پائیں گے کیونکہ فارم جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے ابھی اگزام چل رہا ہے اس کے بعد اب ایڈمیشن ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کولیج سے ابھی آپ کو کرنا ہے اگر آپ کو بیہار سے کرنا ہے تو ایک سال کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا دو ہزار آپ کا پچیس میں ایڈمیشن ہوگا اس کے بعد سیلیبس کے اگر میں بات کروں تو آپ کا اردو رہے گا پچیس نمبر کا انٹرینس میں انگلش رہے گا بیس نمبر کا میتھمیٹکس آپ کا رہے گا پچیس نمبر کا سوشل اسٹیڈیس میں بیس نمبر کرے گا سائنس آپ کا بیس نمبر کرے گا اور ریزننگ جو رہے گا آپ کا دس نمبر کرے گا ٹوٹل ایک سو بیس نمبر کا بیہار میں انٹرینس ہوتا ہے انٹرینس کے بعد آپ کا ایڈمیشن ہوتا اگر آپ انٹرینس میں ایک سو بیس میں سے ساٹھ یا پیسٹھ نمبر لائیں گے تو آپ کو پرائیوٹ کالیج ملے گا اگر آپ اسی پلس نمبر لائیں گے پچھتر پلس نمبر لائیں گے جنرل والے تو آپ کو سرکاری کالیج مل جائے گا آپ کو وہاں پہ ہوسٹل ملے گا آپ ڈائریکٹ وہاں رہ کر آسانی کے ساتھ آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں بٹ بیہار سے اب آپ ڈیلیٹ ابھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ فارم کا جو ڈیٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے ابھی اگزام چل رہا ہے آپ دوہدار پچیس میں ہی فارم کو بھر پائیں گے اس کے بعد اب آپ بیشٹ کالیج کون سے کالیج سے آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے دیکھیں بی ایڈ یا پھر اگر آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو بی ایڈ بھی آپ جو ہے الفلا سے کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی آپ الفلا سے کر سکتے ہیں اوپن سے کیونکہ یہ دونوں سے کیا ہوگا کہ آپ کا اوپن سے ہوگا آپ کو گھر رہا کے آپ کا کلاس کمپیلٹ ہو جائے گا اور آپ کو دو سال میں آپ کو بی ایڈ یا پھر ڈیلیٹ کروا لیا جائے گا اب جو بات یہ ہے کیونکہ میں آپ کو پورا انفرمیشن یہاں پہ دے دیا ہوں کہ بی ایڈ اور ڈیلیٹ کا یہ پروسس ہے بٹ آپ کو کون سا کورس کرنا ہے بی ایڈ کریں یا پھر آپ ڈیلیٹ کریں تو دیکھیں اگر میری راہ یہ ہے کہ آپ کو بی ایڈ نہ کر کے آپ کو ڈیلیٹ کرنے میں فائدہ ہے کیوں فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اگر آپ ایز ایف فیوچر فیوچر میں اگر آپ کو ٹیچرز بننا ہے فیوچر میں آپ کو ٹیچرز بننا ہے بیہار میں بننا ہے یا پھر آپ کو یو پی میں بننا ہے تو دیکھیں ون ٹو فائب کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بی ایڈ والے سکس ٹو ایٹ کے ٹیچرز بنیں گے اس کے بعد 9-10 کے ٹیچرز بنیں گے اور 11-12 کے ٹیچرز بنیں گے برڈی ایل ایٹ والے کیا ہے کہ دی ایل ایٹ والے صرف جو دی ایل ایٹ والے ٹیچرز بنیں گے وہ 1-2-5 میں بنیں گے تو آپ کو بتا ہے کہ 1-2-5 میں جو کمپٹیشن ہے بہت ہی کم رہتا ہے اگر میں تیاری 1 کی بات کرو تیاری 2.0 کی بات کرو بی پی سی یا فی تیاری 3.0 کا جو اگزام ہونے والا یہ تینوں کا جو کٹ آف زیادہ گیا تھا وہ 6-8 اور 9-10 میں گیا تھا تو 6-8 اور 9-10 میں ٹیچرز بننا کافی مشکل ہے تو اگر آپ کو ایز ایٹیچرز بن کے کام کرنا ہے اگر آپ کو فیوچر میں ٹیچرز بننا ہے اور آپ نے ایک گریجویشن کر لیا تب بھی آپ ڈی ایل ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی ایل ایٹ میں ابھی بہار میں کافی کم ہے کمپٹیشن اور 6-8 میں 9-10 میں زیادہ ہے کیونکہ زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جتنے بھی سٹوڈینٹ ہیں زیادہ جو سٹوڈینٹ ہیں 80% وہ بی ایٹ کر رہے ہیں اور صرف اور صرف 20% ہی ایسے سٹوڈینٹ ہیں جو ڈی ایل ایٹ کیے ہیں تو آپ کا کمپٹیشن بہت ہی کم ہے تو اس لیے آپ کو ڈی ایل ایٹ کرنے میں فائدہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈی ایل ایٹ میں خرچ میں آپ کا کم آئے گا صرف اور صرف اگر آپ پریویٹ سکھیجے گا تو آپ ڈیڑھ لاکھ میں کر لیں گے اگر آپ الفلا سکھیجے گا تو ایک لاکھ یا پھر ستر اسی ہزار روپے میں آپ کا ڈی ایل ایٹ ہو جائے گا اور پھر آپ ڈی ایٹ جو ہے آپ سکچک بند سکتے ہیں سیٹ ایٹ کا آپ کو اگزام نکالنا ہے اس کے بعد بی پی ایسی میں بیٹ جانا ہے کیونکہ بی پی ایسی میں کمپٹیشن جو ہے 1 to 5 کا بہت ہی کم ہے بہت ہی کم کٹ آب جاتا ہے 6 to 8 اور 9 to 10 کا جو کٹ آب جاتا ہے 90 پلس جاتا ہے 95 جاتا ہے 96 جاتا ہے اردو والے کا بھی لگ بک لگ بک 95 جاتا ہے تو اس لیے آپ ڈی ایل ایٹ کریں اور محنت کریں اس طریقے کا جو سیلی بیس ہے جیسے اردو میں آپ کو پکر تو پہلے سی ہوگی کیونکہ آپ حافظ مولانا ہوں گے تو آپ کو یہ سارے سیلی بیس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے جیسے اگر آپ سیٹیٹ میں بیٹھیں گے اگزام دینے کے لیے تو وہاں پہ بھی کیا ہے کہ تیس نمبر کا اردو اور آپ کو تیس نمبر کا انگلیش ملے گا انگلیش پہ آپ کی مہارت ہونی چاہیے انگلیش آپ کو اچھی آنے چاہیے کیونکہ وہاں پہ پیسج دیا جائے گا اور آپ کو پیسج آسانی کے ساتھ آپ کو اس کا انصر نکالنا ہے اور پھر آپ کو انصر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سوشل اسٹیڈیز وغیر آپ سبجیکٹ رکھتے ہیں یا پھر اگر آپ ریزننگ میں اگر آپ کے اچھی پکڑ ہے جی کے جی ایس وغیرہ میں اچھی پکڑ ہے تب ہی آپ ٹیچرز بن پائیں گے یا پھر آپ سیٹیٹ کا ایکزام نکالیں گے تو اسی لئے آپ کو ابھی سے محنت کرنا ہے اور آپ کو ڈی ایل ایڈ لے لینا ہے اگر آپ کو انفلا سے کرنا ہے تو آپ کو دو مہینہ ویٹ کیجئے جونی یا جولائی میں آپ کا آ جائے گا فارم میں آپ کو بتاؤں گا کیسا آپ کو فارم بننا ہے اگر آپ کو بیہار سے دی ایل ایٹ کرنا ہے تو ابھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کو بیہار کرنا ہے بیہار سے مِتھلہ یونیورسیٹی سے اگر آپ کو بیہار کرنا ہے تو بیہار کو لے کر میں ویڈیو ایک بنا چکا ہوں آپ کو اوپر جانا ہے اسی چینل پہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی کیونکہ پانچ تاریخ سے فارم بھرا جائے گا بیہار کا بیہار میں اور لاش جو ڈیٹ رکھا گیا ہے وہ پچیس مئی تک لاش ڈیٹ رکھا گیا ہے تو پانچ تاریخ سے فارم بھرا جا رہا آپ فارم بھریئے اب انٹرینٹس کی تیاری کیجئے کیونکہ مِتھلہ یونیورسیٹی میں جو ٹوٹل سیٹ ہے وہ سہتیس ہزار ٹوٹل سیٹ ہے بیٹ فارم جو بھرا جاتا ہے دو لاکھ بچے لگ بھگ لگ بھگ فارم بڑتے ہیں دو یا دھائی لگ بچے فارم بڑتے ہیں تو کمپٹیشن بہت ہی ہائی ہے وہاں پہ آپ کو اچھے طریقے سے تیاری کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کو انٹرینٹس میں بیٹھنا پڑے گا تب جا کے آپ کو مِتھلہ یونیورسیٹی آپ کو ملے گی کیونکہ صرف اور صرف ساٹھ ہزار روپے میں آپ کا ڈیلیٹ کمپیلٹ ہو جائے گا تو یہ تھی کافی امپورٹنٹ ویڈیو اگر آپ کو کوئی اور بھی ڈاٹ ہے آپ کو کوئی اور بھی میسج کرنا ہے تیلی گرام پہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں آپ کو دونوں کی لنک میں جائے